اسلام علیکم جی تو آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیئرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ موجود ایک جیولری شاپ کے حوالے سے موسکر یہاں پہ لندن میں جو ہے وہ ایٹین کیرٹ کا گولڈ جو ہے وہی نورملی چلتا ہے یہاں کی جتنی بھی ڈیزائنر کی فیمس شاپس ہیں جو کہ یہاں کی جیولری شاپس ہیں وہاں پہ آپ کو ایٹین کیرٹ کا ہی گولڈ ملے گا جو کہ جس کی کیریسیل ویلیو جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور اتنا وہ ورتفل نہیں ہوتا تو یہ جو شاپ ہے یہاں پہ آپ کو اریجنل گولڈ ملتا ہے یعنی کہ جیسا گولڈ آپ کو پاکستان یا انڈیا میں یا ایزیا میں ملتا ہے ایون سعودی عربیہ میں وہی سیم گولڈ آپ کو ان جیولری شاپس پہ مل سکتا ہے یعنی کہ ٹونٹی ون کیرٹ اور ٹونٹی ٹو کیرٹ کا جو گولڈ ہے اریجنل والا وہ آپ کو ان پاکستانی یا انڈین شاپس پہ ملتا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ باقی کی ڈیزائنر شاپس ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو یوکے میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ گولڈ سمیتھ ہے یا دوسری یہاں کی شاپس وہاں پہ آپ کو ہمیشہ ایٹین کیرٹ کا ہی گولڈ ملے گا اور اس کی ری سیل ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو یہ یہاں کا ایک کوئک سا ویزٹ ہے اس کا ڈیٹیل ویزٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگلی آنے والی ویڈیوز میں میں شیئر کروں گی گولڈ کی اگر پرائز کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ گولڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور 458 پاؤنڈ جو تھا وہ اس کا ریٹ تھا آج کا جہاں میں نے اس کو ویزٹ کیا اور جو کہ کافی ایکسپینسیو ہے اور یہاں پہ گولڈ جو ہے وہ پر طولہ کے حساب سے نہیں بلکہ گرام کے حساب سے جو ہے اسے سولڈ آؤٹ کیا جاتا ہے تو اگر ہم پاکستان یا انڈیا یا سعودی ارابیہ کے حوالے سے یا دوبئی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پرائز بہت ہی زیادہ ہائی تھی اور ایون یہاں پہ اگر آپ کو گولڈ کی کوئی بھی چیز ریپیئر کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 30 to 50 پاؤنڈ جو ہیں وہ چارجز پڑتے ہیں ویڈاوٹ اس میں کوئی بھی آپ نے گولڈ کی چیز ایڈ نہیں کرنی صرف آپ کے پاس جو اوریجنل گولڈ پہلے سے موجود ہے اس کی ریپیئر کے لیے تو ڈیٹیلڈ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ کونیکٹیڈ رہیے گا سی یو ان دی نیکس ویڈیو انٹل دین اللہ حافظ